پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کبھی سوچا کہ غریب عوام کو اتنے مہنگے علاج کے لیے اور اتنی بڑی سطح پر صحت کار دیا جائے تاکہ وہ اب اپنی مرضی کے کسی بھی ہسپتال میں جا کر اپنا علاج کروا سکے سامراج نے یہاں اپنے لیے الگ ہسپتال بنا رکھے ہیں کیا اب غریب عوام بھی ان کے ہسپتالوں میں جا کر علاج کروائے گی یہ گندے محلے مینتی پاکستانی اشرافیہ کے ہسپتالوں میں عزت سے علاج کروائیں گے یہ ہیلتھ کارڈ کار سرکار میں متداخلت ہے عمران خان اس اشرافیہ کا مجرم ہے احساس یہ کس بھلا کا نام ہے بھئی بھلا پاکستان میں بھی کوئی غریب کا احساس کرتا ہے اور یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے یہ غریبوں کے لیے احساس پروگرام لے آیا سٹینفرڈ یونیورسٹی اگر کہہ رہی ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے یہ دنیا کا بہترین پروگرام ہے تو کہتی رہے ہم پاگل ہیں کیا کیا پجھتر سالوں میں کسی نے غریب کا احساس کیا کیا عمران خان غریبوں کا ماما لگتا ہے یہ سراسر کار سرکار میں متداخلت ہے ایف آئی آر تو بنتی ہے جو سرکار بناتے ہیں گراتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر یہ تو کار سرکار میں متداخلت ہے پاکستان میں عوام کی فلا کے بارے میں سوچنا اور اس پہ عمل کرنا جرم ہے کار سرکار میں متداخلت ہے جب دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہوا مگر پاکستان میں مافیا نے عوام تک نہ پہنچنے دیا تو عمران خان نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا اپنے ہی معاون خصوصی کو نکال دیا جرمانے کر دیئے پیٹرولیم مافیا کی تو دنیا عزت کر دی ہے عمران خان کا یہ جرم ہے کہ اس نے سرک پر پانی کی بوتل پڑی دیکھی تو اٹھا لی کہ میرا ملک گندہ نہ کرو جبکہ ایک اور سابق وزیر آزم کی گاڑی کے نیچے غریبوں کے بچوں کو روندا جاتا تھا میڈل کلاسیہ عمران خان اشرافیہ میں اٹھتا بیٹھتا ان کے طور طریقوں سے واقف سامراج کے ہدکنڈوں کو جانتے ہوئے بھی جب غریب کے حق پر ڈاکا مارا گیا تو چینی انکوائری کمیشن بنا بیٹھا اپنی صفوں میں بیٹھے چینی مافیا کے کارندوں کی بلیک میلنگ میں بھی نہ آیا اور کمیشن رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کے سب سے طاقتور مافیا کے خلاف کاروائی شروع کر دی عمران خان ان کو جرمانے کرتا پھر رہا ہے اس مافیا کی رسائی تو سامراجی طاقتوں تک ہے یہ تو سامراجی کار سرکار میں مداخلت ہے اس جرم پہ ایف آئی آر تو بنتی ہے مسنچینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری انویسٹگیشن ہو رہی ہے جو بھی اس پہ ملوث ہوگا میرا آپ سے وعدہ ہے ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم ہاں عمران خان ایک مجرم ہے اشراپیا کا مجرم اس نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا ایپسولوٹلی نوٹ کہا اپنے وقت میں جب تمام معاملات سیٹ تھے امران خان نے منصوبے پر پانی پھیر دیا ارے بھائی سامراج کیسے چلے گا پھر اشراپیا کی امیدیں امریکہ سے جڑی ہیں کیوں ایسا جرم کیا سرکار کے فیصلے میں مداخلت کیوں کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہا گیا تھا نا تو کیوں نہ کیا پاکستان میں سامراج کی بات نہ ماننا جرم ہے امران خان اسی سامراج کا مجرم ہے اسی سرکار کا مجرم ہے جب ہماری پولیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکنائزی کر سکتے ہیں کیوں جائے گا وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرتے ہیں امران خان کا سنگین ترین جرم یہ بھی ہے کہ اس نے دوسروں کی جنگ میں اپنے لوگ اور فوجی شہید کروانے سے انکار کر دیا میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہیدوں میری فوجی شہیدوں یہ میری ذمہ داری ہے میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا اس سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے وہ سب امریکہ کی ایک فون کال پر دھیر ہو گئے پرویز مشرف جیسا طاقتور ڈکٹیٹر بھی امریکی حکم کے آگے نہ کھڑا ہوا جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے کہا ہاں کہ وی ویل بوم یو انٹو سٹون ایج ایک دھمکی چاروں شہنے چت اسی ازار اپنی لوگوں کو مروا دیا امران خان کیوں ڈرون حملوں اور اپنے لوگوں کے مرنے کی بات کرتا تھا کیا پاکستانیوں کے خون کی بات بھی کوئی کرنے والی بات ہے کیا ڈرون حملوں سے اشرافیا مری یا معصوم پاکستانی لوگ بھی یہ تو سیدھا سیدھا جرم ہے کار سرکار میں مداخلت ہے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے ہیں اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے بجلی کے حوالے سے آئی پی پیس کمیشن بنایا پھر ان کی بلیک میلنگ کے باوجود ان کو بٹھا کر رکوم کم کروانا یہ بھی امران خان کا ایک جرم ہے کار سرکار میں مداخلت کوئی معمولی جرم نہیں ہے امران خان کا یہ جرم ہے کہ پجھتر سال میں وہ پہلا لیڈر ہے جو عالمی سطح پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے سینہ تان کر چلتا ہے غیر ملکی آقاؤں کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑا نہیں ہوتا ان کی زبان میں جواب دیتا ہے لا اللہ لہ لہلاہ نہیں ہے کہ جرم کھڑا نہیں ہے درست دیتا ہے ہمارا ملک اس نارے پہ بناتا کہ پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا اس نارے کے اوپر ہمارا ملک بناتا قوم کو جگاتا ہے غلامی نامنظور کہ نارے لگاتا ہے کہتا ہے کہ اس ملک کا پیسلہ اس ملک کی عوام کریں گے کوئی بیرونی آقا نہیں بیرونی آقاوں کے غلاموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کار سرکار میں کھلم کھلا مداخلت کرتا ہے کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا نہ آج تک عبران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ہاں عمران خان کا یہ جرم ہے کہ بونوں کی بستی میں وہ ایک قداور لیڈر کے طور پر آ کر کھڑا ہو گیا جو کہ سب سے الگ ہی نظر آتا ہے جو ایک دائری اٹھا کر وزیر آزم ہاؤس سے چلا جاتا ہے ہاں عمران خان اشراپیہ کا مجرم ہے مجرم ہے اس اشراپیہ کا جنہوں نے پاکستان کو دہائیوں سے غلام بنا رکھا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی بھوک اور ننگ میں ہی رہے جو چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہی صاف پانی حاصل کر سکیں اور نہ ہی اچھے ہسپتال میں مفت علاج کروا سکیں جو کرپشن کو قبول کر لیں جو چاہتے ہیں کہ میڈل کلاس ملک تو چلائے مگر ہمارے گولپ کلپ کا خرچہ تو برداشت کرے لیکن میڈل کلاس کے کوئی بندہ لیڈر بن کر نہ آئے عمران خان مجرم ہے لیکن اس قوم کا نہیں بلکہ اس بونی اشراپیہ اور سامراج کا جو کہ عوام کو غلام رکھنا چاہتے ہیں عمران خان کا جرم کار سرکار میں مداخلت ہے مگر عمران خان عام پاکستانی کا حقیقی آزادی کا لیڈر ہے جی ناظرین یہ ایک فیرس ہے لیکن یہ مکمل فیرس نہیں ہے جرائم کی اس پہ مزید بھی بات کریں گے کیونکہ یہ اتنی جو فیارز ہیں ان میں کون کون سے جرائم انظامات شامل ہیں